السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الَّذین آمنوا یا ایوہ الَّذین آمنوا یا ایوہ الَّذین آمنوا یا ایوہ الَّذین آمنوا تھوڑی ہی رواز کھول دے اور کھول دے تھوڑی ایوہ الَّذین آمنوا قَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِمْ مَلْ لَمْ يَدَعْتَوْلَ سُولُ مَتُمْ وَالْعَمَلَوِهِ فَرِيسَ لِللَّهِ الْحَاجَةَ فِي اَيْتَ مَتَعَمْ مَرْهُ وَشَلَامْ اللَّهُ مَحْقَبُلْ حَاکِمِينَ ذُّلْ جَلَالِ بَلِقْرَامِ حَمْدُ وَسَلَالِبَانِ بِشَمَارْ لَا تَعْدَادْ عَنْقِنْ دُرُدُ وَسَلَانِ امامِ کائناً جَلَالِ مُحَمَّدُ وَرَسُولُ اللَّهِ سَلَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَالِبَانِ ذَابِمْ مِرَابِينَ مِرَابِينَ مِرِ تَحَائِ وَاجُولُ اِحْتَرَامِ کوئی بھی کم اس وقت تک پایا تقمیل تک نہیں بہت سکتا انسان کسی بھی عمل تو استفادہ نہیں کسکتا اس عمل میں فوائد تو عدروں سواب تو اس وقت تک بہرامن نہیں ہو سکتا جب تک جب تک انسان نے اس معاملے کا اس بات کا اس عمل کا مقصد حاصل بھی ہونا گا بغیر مقصد مقصد کوئی بھی کم انسان سو سال دا عرصہ بھی جنگا ہے لیکن اسی لوگ روزے دے مقصد لو روزے دے حکمت لو روزے دے فلسفے لو سمجندی کوشش ہی نہیں کرتے اور جس نہ مقصد جنہوں بھی پچھوں کے روزہ کسنوں کیا جاندہ ہے وہ کردہ ہے کہ سہر ہی کھاؤ کہ مروبے افتاب تک کھان پین تو رکھ جاؤ یہ روزہ ہے اس تو اگے ہونڈی سوچ جاندی نہیں حالانکہ یہ جیڑا روزہ ہے نا اس کا مقصد کھان پین تو رکنا نہیں ہے مقصد ہے نہیں اصل مقصد اصل مقصد کچھ اور ہے میں انشاءاللہ اللہ الرحمن کوشش کرانگا کہ تعلوِ باپ آسان تو آسان انداز سے انداز سمجھا ہوں اللہ تعالیٰ حق بیان کر کے اور سن سنا کے اول پیارہ ہونی تفیق ادا فرمائے ہوں اللہ تعالیٰ نے اس روزہ دا مقصد جو بیان کی تح ہے اسے اتے غور کرو میں جس طرح بیان کرتا جاناں گا انشاءاللہ الرحمن سمجھنچے سمجھانچے آسانی ہوتی جائے گی لیکن شرطے میں تُسی عبادت بھی مجھتے ہیں تشریف لکنی ہے یہ مجلس اتنی پاک بار مجلس ہوتی ہے تُسی کلے بھی بیٹھے رحمت فرشتے بھی بیٹھے اللہ ساڑے سارے ملتے اپنی خاص کرم نوانی فرمائے غور کرو اے اے کسی اکثر سننے رہے دیکھو دوسرا بارہ ہے سورت آم سورت آم سورت آم رہا ہے اللہ عظم جلال فرمان سورت آم رہا ہے سورت آم رہا ہے اے ایمان والو تو ہاتھے اتھے تو روزے تو فرض کی تابعہ ہے ایتا مانا جمعہ تأثیرہ نہیں ایتا جمعہ نہیں اسیام بجدر ہے تو مانا ایتا ایک روزہ کی طرح ہے نیسے مرابتے ہیں نمزان مباردے سارے ہی روزے ہیں لیکن مانے نیتا ماندنان اے واہم کا لفظ ہے استعمال کی کا جانتا ہے اس باروں میں روزے کا ترجمہ کر رہا ہوں ہمتے با لئے گموں سے یا آن تو ہاتھے اتھے روزے اللہ لانا نے فرض کا دلدار جس طرح تو ہاتھے تو بیٹھے روزے ہمتے روزے میں فرض کی تابعہ مقصد کیے مطلب کیے لامل لکن دکتا پھول تاکہ تو ہاتھے اندر دکواں پیدا ہو جائے تو سی متقید پرہیدگار بن جاؤ تقوید دو مانے دے ایک مانا یہ دے اللہ رب العالمی بے پورو درم ہے یہ دا مطلب کیے رب پورو درم درمانہ مطلب مفہوم کیے انسان اپنے دردے اندر اللہ رب العالمی بے پورو درم ہے کہ اگر میں مار کے کائن آتے اہدام آتیاں قدولیاں دیدیاں اگر میں رب کائناں دے قانون دیاں خلا ورزیاں دیدیاں اگر میں اپنے رب رحمانو نراض میتاں دے پھر اللہ تعالی بے پکڑ وڑی سخت انہا پاک شاہ رب کالا شدید اللہ رب العالمی بے خزت و ڈا جنگ اللہ تعالی بے نراض میتو ڈا جنگ اللہ رب العالمین بے غریفت و ڈا جنگ دا جنگ اللہ رب العالمین بے آزا پاکو کہ اگر میں رب العالمین دیاں نا فرمانی نا کی دیاں تو میں اللہ دے قریفت و ڈا جانا نہازہ تقلیدہ مانا اللہ مولو ڈرنے ہیں اللہ دے غزت تو اللہ دے نراض گی تو اللہ دے پکڑ تو اللہ دے عذابہ تو انسانو ڈر جانا چاہیے ہیں اور دوسرا تقلیدہ مانا ہے بچ جانا اللہ اللہ اے ہون بات سمجھو تاکہ تو ہنو روزے دا مقصد سمجھا جائے فرمایا اللہ اللہ کم تتاکو تاکہ دوسری کو ٹکی بن جاؤ گی مطلب تقلیدہ مانا ہے کہ انسان خطیاں تو بچ جائے اللہ تعالیٰ بینا فرمانی تو بچ جائے اللہ رب العالمین بے اختم دیا تو بھلیا تو بچ جائے اوہ انسان اللہ رب العالمین بینا فرمانی تو بچ جائے اللہ دے اتاک کنوالا بن جائے اے ہی تقویہ اور اگر تسی روزے دن مطلب تے اتے سمجھ کرو اے روزہ انسانو سارا دن اللہ تعالیٰ کی اتاک دا سبگ دندہ ہے سارا دن ہم دردی دا سبگ دندہ ہے اے روزہ انسانو سابان دا سبگ دندہ ہے سارا دن سبر دا ہم اللہ سبر دندہ ہے اسی آنکھوں کے سبادی دلیل کی ہے آؤ ذرا اللہ دا قرآن سباد فرماؤ اللہ فرماؤ موسیقی 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 نے فرمایا اے دنیا کا آن دے اندر زندگی گزارنے والوں مومنوں مسلمانوں روزے رکھنوانے ہو اے روزے دے اندر آن دا روزے دے مقصد نو حاصل کرن دا ایک طریقہ کارے فرمایا قلوو ماشرہ ہو لوگو پسانے سیری دے ٹائم کھانے سیری دے ٹائم پھینے پلو ماشرہ ہو حتی یادہ بھائیہ نہ لگو مل خیدر آبی آزو میں نر خیدر آسوات فجر دے تلو ہوندک آزام جدو شروع ہو جانی ہے جب فجر دے ٹائم ہو جانے اس وقت تو سکھانتین دلت جانے حکوم کے زوجیت آبا کرن دلت جانے تیفیر کی کرنا ہے حتی یادہ بھائیہ نہ لگو مل خیدر آبی آزو میں نر خیدر آسوات میں نر خدر روزے دمانے رکھ جانا ٹھہر جانا اپنے ہاں پھڑوں بچانے سماتین موسی آبا کرن دلت جانے ٹھہر جانا اپنے ہاں پھڑوں تک تو سکھانے کھان تو روک جانا ہے پین تو روک جانا ہے حکوم کے زوجیت آبا کرن تو سکھانے روک جانا ہے اور لوگو درہ غور کرے آجے اے انسان رب العالمین دے حکم دی ایتات کر دے آخویا کھان بھی تو روک جانا ہے ٹھہر جانا بھگنی دے روک جانا ہے داسی آراندہ جانا ٹائم ہوئے آ اس انسانوں پہ آسلت گئی ان پکھلت گئی ہون اندے نفس اندر اے جسمات اندر کہ میں مجھے کھانا ہاں کجھ پھیلا ہاں روزہ زبانے ہاتھ دنا اس انہوں پہ آم دن میں اوہ شہدہ دیا تو اللہ رب العالمین دا خوکم آنے کے روزہ رکھے ہے تینے شروع لامت سے بھی اے وے کہ اللہ رب العالمین دے حکم کی جانا ہے تو خان تو روک جانا پین تو روک جانا قریب نہیں جانا علیہ آگا یہ زندر آئے سارا دن اطاق خدا ونڈی کے اندر بلاد رب العالمین دی اطاق سبک دیرے اے رولا صبح تو لے گے شام تک حلال جینا نو استعمال کرن تو روک جانا ہے اللہ رب العالمین دے حکم نو مان دیا ہو رہا ایک دے اطاق خدا ونڈی دا روزہ سبک دیند ہے اور دوسرا روزہ انسانو سبر دا تحمل دا بردباری دا سبک دیند ہے تو اسی آنکوں کے سبان دی دلیل کی ہے اس انسانو روزہ دی حالت اندر اے جتنے ماشاءاللہ روزہ دار بیٹھے دیں ظاہر پیاس بھی لگیئے کوکھ لگیئے طبیعیت جڑی مائے لے کے یار جدو روزہ افتار ہوئے گا کہ میں کھانا گا پینا گا اللہ تعالیٰ دیا نو دا کو استعمال کرن گا لیکن ضرورت ہون بھی ہے لیکن کھاندہ نہیں پیانا پیندہ نہیں پیانا کیونکہ روزہ تو ایک سبک ملدہ پیانا روزہ کی کہنگا ہے اے روزہ انسانو سبر دا تحمل دن دن مشکر واند ہے اور دروازیں بندنے روشندان بند تے جاناب بارا ایک دو تین دا تائمیں امی نہیں دیکھ رہی بیوی نہیں دیکھ رہی بچے نہیں دیکھ رہی اکرابہ کار والے نہیں دیکھ رہی روشندان بندنے دروازیں بندنے انہیں فریت کا دروازہ کھول ہے انہوں تھنڈا مٹھا مشروع نصر آیا ہے تے دیر دیر اندر خیال آیا ہے کہ میں کجھ کھا پھی رہا ہے اے روزہ کس رو گند ہے اور شہر آیا ہے یا بیک روزہ تو ایمان دی پختگی حاصل ہوگ دی ہے اے روزہ گند ہے اگر تے دنیا دی آکھن بھائی میں خریتے پر رہا بلا آدمان فکر آئی اللہ کو اکبر کا میرا اے کھانو بھی ہم تو رو گے ہیں اے روزہ کس رو گندہ جا رہے ہیں سبرنا پر کھانک دلنا جا رہے ہیں روزہ تو سا وادہ بھی سبر کا مل رہے ہیں پر کوئی آمیر یا خریبے ارمی اجمیر کانا ہے پورا ہے سارے میں اسے ٹیمٹے والدے ہوتے امن کرنا ہے سارے میں اس شہرینے وقت لکھا کے خلوبے آفتار تک کھانک بھی تو رکھ جانا ہے اور دوسرا ہے کہ روزہ ہم دردی کا پیغام دلنا ہے اے اوصلوں کی بط ہے جن نے اسی کمرے میں بیچوں نکم ہے اسی گھڑی چھے بیٹ جانا ہے گھڑی میں بھی چھنا تو اسی کمرے میں تروازے دے کے جا کے کھڑو جانا ہے دروازہ کھڑن ہے اوہ جو چناب دفتر تا دروازہ کھڑن ہے اس شہرینے نے ایسی جو نکم ہے تو اسی چلدہ کھڑو جانا ہے اے بھوکی بط ہے گھڑی میں اندر مزہوریاں کنوالے مزہور کا ترد کی ہونگا ہے اگ روزہ انسانو شبک دند ہے اوہ دیکھنا پکھ کیسی ہون دیئے جنا بیچاریاں دے گھڑو ٹائن کھانو آس تے انتظام کوئی نہیں آج تیرے دیو دے اندر انہ دے بارے این فکر پیدا ہو گیا ہے آج تیروں ایساس ہو گیا ہے غریب انہ بچاریاں کا کی بند ہے میں تے بناتی تھی دن پکھا رہے کوئی ایسے بھی منجرے بچارے ہو جانا پکھان دے بڑا اپنے لہذا کو نبیوں ضرور تک خیال کر اللہ حاضر کی آسر روزہ سارا تیری انسانو پیغان دے دے اللہو اللہ تو پھر کوئی ایسے ہو گیا ہے شاہی ایوہ اللہ زینہ آمانو کتے والے کم سے یاد کمہ کتے والا اللہ زینہ من قبل کم لمن لکم تک تک آمون آم تکھوے دمانا کے دے سمدو حضرت عمر بیل خطاب را شی اللہ حضر آلا آنو سالہ او بھئی اپنا کا بیر آنے تاکوہ جنا پہ اوگئی بیل کار شی اللہ حضر آلا آنو موسیقی 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 جسم دی غدا یارہ مہینے تے مندی یا تی راتا تُسے اپنے جسم دو غدا دے سکتے ہیں رمضان مبارک دیو دنہ دندر تُسا اپنے جسم دو غدا نہیں دے ہون دوسری غدا ہے برونی رونو انسان میں زندگی بر غدا دنی ہے اللہ نے مباد کر کی تا اچھا ایک جسم دو جڑا اللہ تعالیٰ نے غدا تو روکندہ حکم صادر کی تا ہے اِنہ مقصد کیا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے خزانے دندر کوئی کمی واقع ہوگی معذر جیڑا رب یارہ مہینے اور منتی یا تی راتا کھلا سکتا ہے پلا سکتا ہے جدو تو لے گے اس لی کائنات کو بنایا ہے کائنات کھا رہی ہے انڈھا رہی ہے اوہ دا نظام چل رہی ہے اوہ دے خزانے دے اندر اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوئی کہ انسان سمندر دے اندر اپنی انگلی داخل کرے باہر نکالے آخر سمندر نو اتنا کتے فرق پہ آئے نا کہ انہی انگلی دے نا جتنا پانی لگیا ہے اوہ نا پانی سمندر جو کم ہویا ہے نا آخر گوہ دنیا میں حساب تو یہ معاملہ بالا تر ہے مگر اتنا پانی کے کم ہویا ہے جدو تو لے گے کائنات دے رب نے کائنات نو بنایا ہے جنات کھارا نے فرشتے اپنا نوری نوریاں کے اللہ تعالی نے بالا تر نہ کیا ہے نا خاکی کھارا نے اور خاکی مغلوقات کتنیاں نے بری مغلوقات بحری مغلوقات مغلوقات اللہ ہی جاندہ ہے خالقی جاندہ ہے اوہ دو تو لے گے ہوں تک ہوں تو جب تک کائنات قائنے اس وقت تک اللہ دے خزانیاں جو اے ساری مغلوقات کھا رہی ہے استعمال کر رہی ہے اللہ دے خزانیاں اگر اتنی بھی کمی باقی نہیں ہوئی جتنی انگلی داخل کرنا سمندر جو کمی باقی ہوئی تو انہیں اللہ تعالی نے کیوں روک دیتا ہے لہذا ایک مقصد ہے وہ تو انہوں تعالی سمجھ آئے گی مقصد کچھ اور ہے وہ اصل مقصد ہے رون غذا دینا رون غذا دین دی پریکٹس کروانا ہے رون غذا کیا ہے اللہ نے کی طاقت رون غذا کیا ہے اللہ رب العالمینو خوش کرنا رب بھی نا فرمانی تو بچنا اے رون غذا لہذا مقصد ہے میں عرض کر رہے ہیں اس پر وہ حدیث میں وہ یاد آ رہی ہے بار بار ذرا غور کرنا خون تک ہو انسان جنہیں اپنے آپ نو خان تو تے روک لے ہے پین تو تے روک لے آئے ہو گو گے سو جی ادھی ادھائی گی تو اپنے آپ نو روک لے آئے اے انسان خان پین تو تے روک لے آئے پر بری سوئی تو نہیں رک روک لے آئے انسان خان پین تو تے روک لے آئے پر جناب ظلم تو نہیں روک لے آئے خیان تو نہیں روک لے آئے حق تلزی تو نہیں روک لے آئے ظلم و ستم تو تے نہیں روک لے آئے اور لوگوں خان پین تو تے روک لے آئے حالاکہ کھانا پینہ حلال معاملہ اللہ رب العالمینو ایک محدود موقع دے اندر حلال چیز استعمال کرن تو انسانو روکے ہیں تاکہ ایس انسانو رونو حضادین بھی مشک ہو جائے کہ شہزادیں تو اللہ کا حکم مانگے حلال چیزہ نو استعمال کرن تو روکے ہیں کہ اللہ کا حکم مانگے حرام چیزہ نو استعمال کرن تو کیوں نہیں روک دا اصل مقصد حرام کی راتو روکنا اللہ رب العالمین دے تاکہ مندل اندر کے مشک پیدا ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ لَاَلَّكُمْ تَتَّقُورَ تاکہ مندل اندر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلَّمِ يَدَا قَوْلَ زُّورِ اوہ حدیث آگئی دیکھ اور کرو درہ مَلَّمِ يَدَا غلط فینیہ دور کر لو مَلَّمِ يَدَا قَوْلَ زُّورِ مَلَّمِ يَدَا قَوْلَ زُّورِ اللہ تعالیٰ دینا فرمانی تو نہیں بچے اے دیو کو فلسان اہمی پکھا پیاسا رہ کر کے اپنی جان دیوتے ظلم کر ملنی ادا قول الزور والا ملنی فلیسل اللہ حادہ ہوئے بیٹا خموش بولنا نہیں شاہ باش خموش فلیسل اللہ حادہ اے انصار کی تینا سمجھ لگے میں ہوں پکھا پیاسا رہ گا رب پر اجر مل جائے گا کائنات سردار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خرمایا کوئی بیسلوں عجب نہیں ملے گا اے اپنے آپ دیوتے ظلم کر رہے ہیں زیادیاں کر رہے ہیں اور جہاں روزے دن مقصد ہوئی حاصل نہیں کر رہے ہیں تے انتا روزہ رکھنگا مانا تے مطلب بھی کی رہ گیا آخری باتہ میں دینا تمجھ دینا اور سننا اے رمضان المبارک نبی آدم اس نے بخارہ سی کہنے آ اللہ تعالیٰ کی رحمہ جوشے اندر سانو کرنا کی جائے دے اے رمضان اللہ نے سانو ساڑھی زندگی دی اندر ایک مردمہ پھر نصیر فرما دیتا ہے سانو کرنا کی جائے دے غور کر لو اللہ رب العالمین محمود بغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو دو اے رمضان مبارک دا مہینہ اندار فوتے ہاتھ ابواب الجنہ اللہ جنہ دے اٹھے دروازیں ہی کھول دے وہل لکت ابواب جہنم جہنم دے ستے دروازیں بڑھ کا دیتے جانگر وَسُنْ سِلَا تِش شایاتیم سارے شایاتیم رب جکڑ کے رات دن میں وَنَا دھیاں پَلیسیاں دے اُتراک بھبندیاں لادن میں فرشتہ چار سو اعلان کر گئی باغیل خیر اکبر اللہ تعالیٰ دی رحمت تلاش کرنے والے اوہ جھنہ دے مدلاشیاں اللہ دی رزان ملبر والے اکبر اگے آجا تیز ہو جا فان ہو جا مستعد ہو جا چست ہو جا چلا تو ہو جا سستی دن منشانی ختم کرنے اکبر انہ کڑھیاں تو فیدہ اُتھال ان قسمتہ مانیاں دے نصیب اور دیان اکبر اگے واد وَایا بھاگ یا شر اکسر اوہ برائیاں کنوالیاں مون تے روک جا مونی شرم کھا جا تے اوہ بڑائی بد قسمت انسان جدا انہ کڑھیاں تو فیدہ خاصل نہیں کر دا اے رمضان مبارد میں بہارا تو فیدہ حاصل نہیں کر دا گھوڑ کرو گھوڑ اللہ ہو اللہ اوہ کتنا بد قسمت انسان جہنم دے دروازے باندھو ہون بڑ مزا آئے گا میرا نیتے تو اٹھا بھی ایمان مضبوط ہو ہے گھوڑ کرنا جنت دے اٹھے دروازے کھلے ہون اے گھوڑ سمجھ آگی نا تو انشاءاللہ در سے قرآن کا توٹلی طور پر فیدہ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ رحمان جنت دے اٹھے دروازے کھلے ہون جہنم دے سمجھ دروازے باندھو ہون چکے ہون شیطانی بلیس جڑا ساتھا دشمن ہے انہوں پہ بندے ساتھا سلکار جتا گیا ہوئے اے فریشتہ چار سو اعلان کر رہا ہوئے انہیں مہاراں میں باوجود جڑا انسان اللہ تعالیٰ دیا رحمتہ روحہ سر نہ کر سکے انہیں مہاراں میں باوجود جڑا انسان رکھوں منا نہ سکے اپنے گناہ مدیاں وافیاں نہ مد سکے او ایسا انسان تے تباہ ہو جائے برمادوں ہو جائے خان کا جود ہو جائے بڑی مشہور حدیر تسیر خونہ مائے کے رام دے کو سمار کر دے رہن دے کہ آپ نے آمین ٹیسری سیڈی تے چڑھے آمینہ کے آہ آکھا فارو ہوئے کہ نبی پاپ علی صلات و السلام دے جانے سارا میں سوال کی تے آمینہ دے لانو علی صلات و السلام دے آج پہ تسی خلاف معمول ان میں بندے چاڑ دیا آمین ان کا رفض استعمال کی تے خیر سے کی معاملہ بن گیا کائنات سردار نبی علی صلات و السلام نے فرمایا او میرے جانے سارو جبنیل علی صلات و السلام آئے شر او نہ آکے آکے سوڑیاں جلے انسان تھی زندگی تے انگر رمضان مباردہ مہینہ آگیا اللہ تعالیٰ دے رحمت جوش اندر او بندہ اللہ نو منا نہ سکے آپ نے گناہ دیا کو آفیاں نہ ماند سکے اے چھوٹے چھوٹے پچھے ہو جائے پچھے ہو جائے اللہ رب العالمین نو رازی نہ کر سکے ایسا انسان تھی تباہ ہو جائے برباد ہو جائے اللہ گو جیڑے پیغمبر علیہ صلات و سلام اللہ نے پتھر مارے جڑا نبی رحمت للعالمین ہس دی ہے وہ کسے شاعر نے نہ بڑی پیاری بات کی تھی کیڑے نبی نے ایس موقع تے بدعا دے دی تھی جیڑا رمضان بھی یا گڑھیا پہ فیدہ حاصل نہیں کر دا جیڑا اللہ دے کلو اپنے گناہ بخشوا نہیں سکے او بے حق دے اندر کیڑے نبی نے بدعا کر دی تھی کہ وہ ہلاک ہو جائے جیڑے نبی نے شاہ نے وے اور پتھر مادل والے آئی آرار جیڑا آل میرے تو میں ہوں قسم خدا دیئے میں اللہ قولوں جنت لے دے اتین ہوں تاہی و رحمت عالم رب نے تاہی و رحمت عالم رب نے سونا لکب عطا آیا ظالمہ دشمنہ پاپی آنو آکاسی نے لامن آیا موسیقا 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 موسیقی رحمت العالمین حسنی بھی کہہ دیتا جبریل میں اللہ دے کے نعا کر درخواست کرنا ہوا آبیل ایسا ہی ہوئے وہ بندہ خلاق ہو جائے کیڑا بندہ لاب ہو جائے جدہ رب ازار المبارد اندر اپنے رب نمنا نہیں شکے اینیہ رحمتان جوشتے اندر اللہ تعالی نے جانت کے دروازیں خون دیتے اینیہ رحمتان جوشتے اندر جہنم دے دروازیں ربنے بندہ دیتے اینیہ رحمتان جوشتے اندر شیعتی ربنے جگڑکےéra خددہ اینیہ رحمتان ربنیاں جوشتے اندر کلو آمالے میں آدھا مانیوزا آتھو حسنا تو ایلا سب جیمیں آتے پیش ایک نیکی کنوالے رو رب ساتھ سونا نصیب کردے اتنیا رحمتہ جوشے اندر رمضان مبارک اندر نفل پڑھنوالے رو رب فرزانہ سواب آتا کردے اتنیا رحمتہ اس مہینے چھ جوشے اندر کہ اس مہینے دے اندر فرزانہ دا کرنوالے رب ساتھ گناہ زیادہ صحابہ تا کردے وہ اتنیا جوشتے ہوئے چھ رحمتہ ہوں بندہ پھر بھی رب دیا رحمتہ نہ لن سکے کہ ظاہر ایسے بدقسمت رو حدا کی ہو جانا چاہیے نبی بادری صلی اللہ علیہ وسلم نے آمینہ کہا اگر لوگوں اگر ہوں ساٹھے تھے ڈیپینڈ کردے کہ اسی آمینہ کے لالدیاں دعا مستحق کرنا چاہنے یا یا اسی آپ علیہ السلام نے بدعا دے مستحق کرنا چاہنے یا جے کہ تسی پکے نمازی بن جاؤں مستقل بنی آدھا چاہے اگر تسی صحیح روزے تے مقصد تے مطلب تے حکمت تے فرصوے نو سمجھ کے روزے تو فیدہ حاصل کر لو روزہ تو آٹیز زندگی دے اندر انقلاب پیدا کر دے کہ نو متیت تابع فرمان بن جان دی مشک حاصل ہو جائے تو صابر تے شاکر بن جائے تو مساباب دا حامی بن جائے مساباب دی تعلیم دن والا بن جائے تیرے دردی اندر روزے رکھنٹی بدا کر کے ہم دردی کا پیغام سب کا حاصل ہو جائے تو پھر تے مبارک ہوئے تیرا روزہ رکھیا رب نے تمہار کر کے تیری زندگی دے سارے گناہیوں آپ فرما دیتے ہیں پھر تے مبارک ہوئے کل قیامت دا دن ہوئے گا رمضان کا روزہ فردی روزہ تیرے باستے سفار شاہ پیا کرے گا اللہ میں اس میں کھان پینک تو رک گیا اے رک گیا میرے آنکھیں لگیا سونیا ربہ ہن میں اندر حق جندر تیرے گے سفارش کرنا اللہ تو اپنے اس بندے میں دھرمتا داخلہ نصیب فرما دے اور ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے روزہ تیرے قرآن دونوں سفارش کریں گے دو مندی سفارش اللہ قبول کرنے گے اللہ رب العالمین نے قرآن دعا ہے باتاتیں بہت زیادہ کرنا والیہ نے تو باہرحال میں کوشش نہیں کی کہ تو انہوں روزہ دا اصل مقصد سمجھا لیا جتنی کو اللہ تعالیٰ نے میں تو توفیق دیتی میں بیان دیتا ہے اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سوائے رو عمر دیتو فیق بخشے اقولکو بی حاضر استغفاللہ حبید و لکم و لیسان المسلمین